جیپور میں امر اور انصاف کے نام پر کس طرح سے نفرتی پیغام دیا گیا ہم لگاتار آپ کو جیپور کی سپیچ سنا رہے ہیں مولانا تاکیر رضا کی بات آپ نے سنی منچ پر صرف تاکیر رضا نہیں تھے بلکہ پی ای فائی کے ماں سچیب انیس احمد بھی تھے انیس احمد نے گیا نواپی کا مدہ اس دوران اٹھایا انیس احمد نے ہزاروں کی بھیڑ سے پوچھا پورے ملک میں چھتیس ہزار مسجدیں ہیں آپ کتنی مسجد دیں گے منچ سے صرف موڈی ہی نہیں رسس اور بی جی پی کے خلاف بھی زہر اگلا گیا اور یہ تصویریں دیکھئے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بابری مسجد کا ایشو ختم ہو گیا یا سب لوگ تھے ہاں آپ ملک کے اندر شانتی آ جائے گی ایک نیا ایشو کریٹ کیا گیا ایک نیا ایشو کریٹ کیا گیا اید گا کر اب بتا رہے ہیں کہ 36000 ایسے مسجدیں ہمارے لسک کے اندر ہیں کتنے مسجدیں دیں گے کتنے مسجدیں دیں گے اور آپ کو لگتا ہے کیا یہ جو لوگ آپ کی مسجدیں مانگتے ہیں کیا یہ کسی دھرم پر مشواص کرتے ہیں یہ جو سنگ پریوار کے لوگ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سنگ پریوار کے لوگوں کے ساتھ ہندو دھرم کے ساتھ کوئی لینہ دینا ہے ان کا ہندو دھرم کے ساتھ کوئی لینہ دینا نہیں آج پوری دنیا میں اگر ہندو دھرم کا نام کوئی خراب کر رہا ہے تو یہ سنگ پریوار کے لوگ ہیں ان کے وجہ سے آج پورے دنیا میں ہندو دھرم کا نام خراب ہو رہا ہے ملک کے اندر شانتی آجائے گی ایک نیا ایشو کریٹ کیا گیا اید گا کر اب بتا رہے ہیں کہ 36,000 ایسے مزید ہے ہمارے لسک کے اندر ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لوگ آپ کی مسجدیں مانگتے ہیں کیا یہ کسی دھرم پر وشواس کرتے ہیں یہ جو سنگ پریمار کے لوگ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سنگ پریمار کے لوگوں کے ساتھ ہندو دھرم کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے ان کا ہندو دھرم کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں آج پوری دنیا میں اگر ہندو دھرم کا نام کوئی خراب کر رہا ہے تو یہ سنگ پریوار کے لوگ ہیں ان کے وجہ سے آج پورے دنیا میں ہندو دھرم کا نام خراب ہو رہا ہے تو جاپور میں مسلم پسند لاؤ بورٹ کے پروقتہ مولانا سجاد نمانی نے بھی سپیچ دی نمانی نے کہا کہ ہر مسجد کو کھوڑنے کی سادش کی جاری ہے اور راجہ خاموش ہے کیونکہ وہ پردے کے پیچھے سے یہ ساری سادشوں کو انجام دی رہا ہے اور مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسجد کو کھوڑو اس کے اندر سے شیولی مکلے شرم آتی ہے شرم آتی ہے راکھر یہ کونسی ستے ہیں یہ کس ستے پر لوگ گر گئے ہیں میں ان کو سنپردائیت کا نہیں کہتا میں اس کو چملی نہیں کہتا میں اس کو دماغی دیوالی اپن کہتا یہ انٹریچول بینکرپسی ہے یہ کوئی دماغی بیماری ہے اور ابھی کسی نے کہا تھا کہ راجہ خاموش ہے یاد آیا اور اس پر تاجدگ کا اظہار کیا تھا مجھے اس تاجدگ پر تاجدگ ہے راجہ پریئر نہیں ہے ٹیم کا کوچ ہے اور کوچ گول نہیں مارتا کوچ گول مارنے والوں کو گول ماؤنے کا طریقہ سکھاتا ہے کوچ بہت مہچور ہے بہت سمجھدار ہے وہ پردے کے پریجیزے کچھ پٹھلیوں کی ناش نہ سا رہے ہیں اسی بیچ ایک اور بڑی خبار جائپور میں پھر ہجاب مدے پر بھڑکانی کی کوشش کی جا رہی ہے اڈوپی میسور بینگلور میں لڑکیوں کے ہجاب کھیچے گئے اس بات کا بھی ذکر کیا سجاد نومانی نے اس بات کو لے کر وہاں موجود لوگوں سے بات کی تو ہجاب مدے پر ایک بار پھر سے بھڑکانی کی کوشش اس کارکرم کے آیوجن کے مادھیم سے کی جا رہی ہے راجستان میں گھنگٹ اتار کر دیکھیں یہ بھی سجاد نومانی نے کہا ہے یہ ہجاب و یہ پردہ یہ بھی بھاتیہ سنسکریتی کا اٹوٹ حصہ ہے اور وہ بھاتیہ سنسکریتی پورے دیش نے چھوڑ دی اشلیل مغربی پچھنی سنسکریتی کو اپنا لیا سوائے راجستان کے یہاں کی بہت سے سمانچ کی عورتوں نے آج بھی گھنگٹ نہیں چھوڑا آج بھی اپنا گھنگٹ نہیں چھوڑا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اڑکپی محسور اور بینگلور کی لڑکیوں کے ہجاب کھیٹ رہے ہیں وہ آئیں راجستان اور راجستان کی ان محلاؤں کا گھنگٹ اتار کر دیکھیں یہ کیا اندھیر نگلی ہے راجستان کے عورتوں کاشت میراج پیغام راجستان کی محلاؤں تک ان تمام بہنوں تک جنہوں نے آج تک اپنی گھنگٹ نہیں چھوڑی یہ میرا پیغام پہنچے کہ تم گھنگٹ مت چھوڑنا یہ بھانت یہ سنسکریٹی کا اٹھوٹ حصہ ہے اب یہ نومانی صاحب کو کون سمجھا ہے کہ جس راجستان یعنی جائپور میں بیٹھ کر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ گھنگٹ مت چھوڑنا وہاں پر ہی آپ کو پتا ہوا کہ گہلوچ صاحب نے گھنگٹ پر ہی بین لگا دیا تھا اس کے بارے میں ان کو شاید اس بارے میں کچھ نہیں پتا اور جس طرح سے اس منچ سے بیانبازی ہو رہی ہے صاف طور پر بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی آپ نے سنا کہ کس طرح سے مولاناؤں کی طرف سے ترہ ترہ کی باتیں کی گئے اس میں سرکار کو گھسیٹا گیا راجہ کا ذکر کیا گیا لیکن آپ دوسرے کے دھرم کو کڑھرے میں خڑا کرتے ہیں لیکن جب باری آپ کے دھرم کی آتی ہے اور اس پر پوری طرح سے قانون کی پرکریہ کے تحت نیائے ہوتا ہے تو وہ آپ کو منظور نہیں قانون آپ ہاتھ پر لینے سے پہلے سوچتے بھی نہیں ہیں اب آپ کو مولاناؤں تاکیر رضا کی بات سناتے ہیں تاکیر رضا پھر سے کیا کہتے ہیں کہ خود تیہ کیجئے کہ آخر کار وہ امن کی بات کر رہے ہیں ہزاروں کی بھیڑ کو منج سے اکسانی کی کوشش کر رہے ہیں تاکیر رضا نے کہا کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم دھایا جا رہا ہے مسلمانوں کے بچوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں مسلمانوں کو ستانی کی بھی بات انہوں نے کہی ساتھی مسلمانوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے یہ سب باتیں کہی گئی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی نے جرم کیا اس کو جرم مان لیا گیا پارٹی سے برطرف کر دیا گیا جب جرم مان لیا گیا تو اسے گرفتار کیا جانا چاہیے کہ نہیں کیا جانا چاہیے اور میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب تک گرفتار نہیں کرو گے یہ قوم مان لیوازے نہیں لیکن سرپرستی کی جا رہی ہے اس لیے کہ اس نے بھوٹ کا نقصان نہیں کیا ہے مسلمانوں کا نقصان کیا ہے مسلمانوں کی دلازہ نہیں کیا ہے تو مسلمانوں کو اوپر دندھایا جا رہا ہے مسلمانوں کے بچوں پر گولیاں چلا ہی جا رہی ہے مسلمانوں کا ستہنے کا کام کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو جیل میں ڈالنے کا کام کیا جا رہا ہے لیکن اس ایک کو گرفتار نہیں کیا جانا ہے اس انیائے کے خلاف پورا ملک کھڑا ہے اس انیائے کے خلاف اور اگر اتنا ہی ظلم ہو رہا ہے بولنے کی کچھ کرنے کی آزادی نہیں ہے تو توکیر رضا صاحب کیسے اتنے بڑے منچ پر جا کر اتنے سارے لوگ کے بیچ تقریر دے رہے ہیں بلکل توکیر رضا کی باتوں کو آپ نے سنا ان کی بھاشا کو آپ نے سنا توکیر رضا کی ایک ایک بات اکسانے والی ہے بھڑکاؤ ہے حادو تو تب ہو گئے جب توکیر رضا نے دیش کے پردھان منتری کو کل یگ کا دردراشت کہہ دیا اور توکیر رضا نے کہا کہ رسول عالم کی شان میں اگر گستا کی کی جائے گی تو کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے مسلمان بھائیوں سے بھی اپنے ہندو بھائیوں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہوگی اور وہ بھی میری اس بات کی تائید کریں گے مہا بھارت تو ہر ہندو نے پڑھی ہے اور ہر ہندو کو یاد ہوگا کہ اس مقت کا جو راجہ تھا وہ بیمان تھا وہ اندھا تھا لیکن کلیوک کا آج کا راجہ اندھا نہیں ہے وہ بہرہ بنا ہوا تھا سب کچھ دیکھ رہا تھا سب کچھ سمجھ رہا تھا لیکن بے ایمانی کا ساتھ دے رہا تھا اس کا نام تھا دھریتراش یاد ہے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا آج کلیوک کا دھریتراش ڈرینڈر بودی جب تک ان تدام بے ایمانیوں کے خلاف آواز نہیں گولیں گے تب تک ہندوستان کا باہول ٹھیک نہیں کیا جا سکتا اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی قیمت پر ہمارے ملک کا باہول خراب نہیں ہونا چاہیے ہم اپنے ملک کے لیے جان دینے کا جذبہ رکھتے ہیں لیکن رسول اعظم کی شاربہ رکھر گستاخی کی جائے گی تو کسی قیمت پر برداشت نہیں کرے گی اب توقی رجا صاحب دھریتراشت کا ذکر کرتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ دھریتراشت نے دوری و دھن پر کچھ نہیں کیا تھا کوئی کاروائی نہیں کی تھی لیکن نپور شرما پارٹی سے برخاصت ہو چکی ہے توکیر رضا نے کہا کہ ہم نے بہت برداشت کیا مسجدوں کے سامنے ہنمان چالیسہ پڑی گئی پھر بھی سبر کیا اور اسی منچ سے توکیر رضا نے کہا کہ مسلمانوں کو ستانے کے لیے ہنمان چالیسہ پڑی گئی مسجدوں کی مناروں پر بھگوہ لہرائی گیا پھر بھی ہم نے سبر کیا ہم نے بہت برداشت کیا ہے ہنمان چالیسہ تم نے ہماری مسجدوں کے آگے پڑا ہم نے سبر کیا ہنمان چالیسہ ہندو کو پڑھنا چاہیے اچھی بات ہے پڑھو جے ہنمان جانگون ساگر پڑھو ہندو نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا لیکن تو ہنمان کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا تو مسلمان کو ستانے کے لیے پڑھ رہا تھا ہم نے برداشت کیا کیونکہ ہم امن پسند ہے اپنے دیش میں امن چاہتے ہیں تو ہم نے ہماری مسجدوں کے میناروں پر بھگوہ لہرائی زبردستی کی ہم نے سبر کیا ہم نے جواب نہیں دیا بتاؤ ٹھیک ہے کہ غلط ہے ہم نے کبھی جواب نہیں دیا سبر کرنے والے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے توقیر رضا سہاگ پتانی کے سبر کی بات کر رہے ہیں جب بھی نمازی نماز پڑھنے کے لیے اندر جاتے ہیں مسجد کے تو شاندی پون طریقے سے جاتے ہیں جب بہار آتے ہیں تو شاید اسی طرح کی باتیں سن کر بھڑھ کے ہوئے بہار آتے ہوں گے اور ہمیشہ پتھر بازی ہوئی ہے یہی تصویر ہم نے کانپور میں دیکھی یہی تصویر ہم نے مدھی پردیش میں دیکھی کرولی میں اور اتر پردیش میں بھی ہم یہی تصویر دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر سے سنیے کیا کہتے ہیں ہم نے بہت پرداشت کیا ہے ہنمان چالیسہ تم نے ہماری مجھدوں کے آگے پڑا ہم نے سبر کیا ہنمان چالیسہ ہندو کو پڑھنا چاہیے اچھی بات ہے پڑھو جے ہنمان جانگون ساگر پڑھو ہندو نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا لیکن تو ہنمان کے لیے نہیں پڑھ رہا تھا تو مسلمان کو ستانے کے لیے پڑھ رہا تھا ہم نے برداشت کیا کیونکہ ہم امن پسند ہیں اپنے دیش میں امن چاہتے ہیں تو ہم نے ہماری مجھدوں کے میناروں پر بھگوا لہرائیا زبردستی کی ہم نے سبر کیا ہم نے جواب نہیں دیا بتاؤ ٹھیک ہے کہ غلط ہے ہم نے کبھی جواب نہیں دیا سبر کرنے والے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب ہنمان چالیس کا ذکر کر رہے ہیں اگر ہنمان چالیسہ صرف سب کے لیے تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہر کسی کو سننا اس لیے پڑھتا ہے جس طرح سے آزان سب کے لیے نہیں ہے لیکن اسے بھی سب کے لیے سننا پڑھتا ہے تو اس کے ناراضگی کیوں ہے توکیر صاحب توکیر رضا صرف اور صرف زہر کیوں گل رہے ہیں لوگوں کیوں اکسا رہے ہیں اس بیچ توکیر رضا نے گلف کنٹریز کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ کس طرح سے وہاں پر لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کی توکیر رضا کہتے ہیں کہ ہم کھاڑی کے دشوں سے مدد مانگنے نہیں گئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم مدد مانگنے دراصل نہیں گئے تھے وہ خود آگے آئے تھے کیونکہ ان کے رسول کی شان میں گستاکی ہوئی تھی ہم نے سبھاری ہر بیمانی ہر ظلم ہر زیادتی کو پرداشت کیا تم نے خود بم مارے مسلمانوں پر الزام لگایا میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ جو بم پورے ہندوستان میں دو ہزار چودہ سے پہلے پھوٹا کرتا تھا وہ بم آج کہاں غائب ہو گیا اب کہیں بم اس لیے نہیں پھوٹتا ہے کہ جب بم مارنے والا تھا وہی آج حکومت پر بیٹھا ہوا ہے تو تمہارے اپنے بغیے ادھڑوانے سے بہتر یہ ہے کہ نرے درموزی جی آپ ہمارے دیش کے پردان منصری ہے ہمارے دیش کو پوری دنیا میں زلیل کرنے کا کام مت کرو غیروں کی بات مت سرو تمہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی دلازاری کرنے کا کام کیا ہے ہماری مسجدوں پر ہمارے اوپر ظلم کیا کبھی گلف کنٹریز ہماری حمیت کے لیے نہیں آئی نہ ہم کبھی انہیں بھلانے گئے کہ آؤ ہندوستان میں ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے ہماری مدد کرو آج وہ خود مجبور ہوئے ہیں آنے کے لیے کیونکہ ان کے رسول کی شاد میں گستازری کی گئی ہے اور رسول ہندوستان کے رہی ہے ہماری دنیا کے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز